ہائی خلقوں اسلام علیکم آج اتنے دنوں بعد کہیں اچھی جگہ پہ جا اچھی جگہ تو ہر وقت جاتے رہتے ہیں لیکن آج خان کے فرینڈز ہیں ان کے ساتھ ڈینر ہے اور جا رہے ہیں منال تو منال ایک ریسٹورنٹ ہے جو کافی مشہور ہے یہ صدر بزار میں ہے صدر بزار صدر میں ہے کینٹ میں ہے نیچے اس کا ایزین وو کے اوپر منال ہے بہت ہی پیارا ریسٹورنٹ ہے تو اکثر ہمیں کوئی انوائٹ کرتا ہے تو بھی وہاں لے کے جاتے ہیں اور اگر ہم کسی کو انوائٹ کرے تو بھی وہاں لے کے جاتے ہیں کیونکہ خان پپا فیوریٹ فیوریٹ ریسٹورنٹ چلے آپ کو اپنا کپڑے بھی دکھاؤں آج ہی لے کے آئیں ہوں اتنک ایتنک کا ہے شوال مجھے میری بہت ہی پیاری پیاری سی انسٹرگرام فیملی ہے ریدہ اس کا نام ہے وہ ابھی پاکستان آئی تھی تو یہ مجھے اس نے سفایا کچھ شاپ کا نام ہے اس سے اس نے مجھے بھائی کر کے دیا اور بہت ہی خوبصورت ہے اور کپڑے میں اس کے ساتھ میچ کر کے آج لے آئی ہوں ایم شور ایتنک اور لائم لائٹ گئی تھی تو یا ایتنک کا ہے یا لائم لائٹ کا ہے چلے آپ کو دکھاتی ہوں سو چلے نظر آتے ہیں کہ نہیں نظر آ رہے آپ لوگوں کو پس یہ ایسے لمبا سا کرتا ہے ساتھ میں ایسے پلازو سا بنا ہوئے یہ فل ایمبروئیڈی کا ہے اور ایتنک میں سیل لگی ہوئی ہے تو کافی اچھے پرائس سے بھی مل رہے ہیں خدر کا ہے فل ایمبروئیڈی ہے سی لیف پہ فل ایمبروئیڈی ہے فرنٹ پہ بیک پلین ہے اور ٹراؤزر پہ بھی ہے اور شاول میری بیٹی نے مجھے بیجا ہوا ہے بہت ہی خوبصورت شاول ہے چلے چلتے ہیں اور اگر موقع ملا تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا منال بھی دکھا دوں گی تھوڑا سا اگر یا تو ہم اوپر منال میں جائیں گے یا نیچے ایشن ووک میں تو یہ میرے خیال میں سسٹر کمپنیز ہیں کیونکہ بسے کی بیلڈنگ میں اوپر نیچے ہیں تو کبھی ہم اوپر منال میں جاتے ہیں کبھی نیچے ایشن ووک میں تو ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے کہ اوپر منال میں جائیں گے یا نیچے ایشن ووک میں پر چلے انشاءاللہ چلتے ہیں خان پپا تو ابھی اشہ پڑھ کے ہی نکل رہے ہیں تو انہوں نے کپڑے نہیں بدلے میں تیار ہو گئی ہوں تو چلے ملتے ہیں انشاءاللہ منال میں یہ منال ہے اور کافی بیزی ہوتا ہے اور اب ہم جا رہے ہیں مہمان بیٹھے ہیں ہم ساتھ پیٹھ جائیں گے انشاءاللہ کل میں سوچ رہی تھی کہ منال میں آپ لوگوں کے لئے ریکارڈ کر دوں گی لیکن پھر پتہ نہیں مہمانوں کے سامنے اچھا نہیں لگتا کیمرہ نکالو بار بار اور سپیشلی اگر مہمان میل ہو تو پھر میں کچھ ریکارڈ نہیں کر سکی اور کچھ پپا بھی پھر مائنڈ کرتا ہے کہ مہمان ہیں نہ نکالو کیمرہ نہیں تو میں آپ لوگوں کو وہ لاوہ کیک اور وہ جیسے ڈسپلی کرتے ہیں سوری منال پھولی بک تھا تو ہم نیچے جیسے میں نے آپ کو بتایا نیچے ایزین ووک ہے اوپر سارا پاکستانی کزین اور سب ہوتا ہے نیچے گراؤنڈ فلور پہ ایزین ووک ہوتا ہے دونوں ہی ایک ہی ایک ہی چیزیں تو پھر وہاں بہت اچھا ڈسپلی ور کرتے ہیں وہ میٹس پہ ایسی چھولے سے رکھ لیتے ہیں اس پہ ووک پڑے ہوتے ہیں تو بہت مزدار سا سسٹم ہوتا ہے ڈرنک ان کا بہت زبردست ہوتا ہے ہم بس تھائی فوٹ تھا آرڈر کیا سب نے انجوئی کیا کافی کھایا کافی دیر تک کپے لگاتے رہے ہم گئے تھے آٹھ بجے اور نکلے ساڑھے دس بجے پھر ساڑھے دس بجے نکل کے میں سوچی تھی کہ جنریشن جاؤں گی لیکن تھکے ہوئے تھے جنریشن نہیں گئے اور اب آج ہم جا رہے ہیں بہت ہی زبردست قسم کی جگہ ہوئے ہیں اس کو کہتے ہیں پیپل بندی اور یہ جگہ مجھے یہ جب سے چارٹھی شروع کی ہے تو مجھے پتہ چل گئی ہے کیونکہ اپنے میمبرز کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ میں یہی سے سارے ایونٹس کیلئی چیزیں کیونکہ ہمیں ہول سیلر پرائز پر مل جاتی ہیں تو اگر آپ بھی بشاور میں ہو تو پیپل منڈی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ کو ہر قسم کی کریپس ویٹس بسکٹس اور اگر ایسی کوئی ایونٹ کیلئی چیزیں لینا چاہے ہر چیز آپ کو ہول سیلر پرائز پر مل جاتی ہیں لوکل لوگوں کے لیے اچھی ہیں جتنے بھی یہ شاپس ہیں پیشاور میں جتنے شاپ ہیں صدر بزار جائیں آپ وہاں پہ اگر لیسس پڑے ہوئے ہیں تو وہی لیسس جو کہ سات آٹھ سو روپے کے وہ بیچتے ہیں بیچارے انہوں نے بھی کمانا ہوتا ہے وہ پھر پیپل منڈی میں آپ لوگوں کو دو سو تین سو روپے کا یارڈ کی حساب سے مل جائے گا لیکن وہاں یہ ہے کہ آپ کو بلک خریدنا پڑے گا تو جب ہم اپنے وومن امپاورمنٹ سنٹر کیلئی چیزیں لیتے ہیں تو ہم یہی سے لے لیتے ہیں یہاں پہ بلکل یہاں پہ ایک بازار ہے جو صرف فیتو کا ہے ایک بازار ہے جو صرف بٹنز کا ہے اسی طرح ایک ایک بازار پوری پوری چیزوں کا ہے جولری کے بازار ہے تو جتنے بھی شاپ کیپر ہے سپیشلی گاؤں آؤں کے وہ یہی سے آکی شاپنگ کرتے ہیں پر یہ ہے کہ آپ کو بلک میں لینا پڑتے ہیں تو میں جا رہی ہوں ایک تو اپنے سنٹر کی لڑکیوں کے لیے لیسس لینے جا رہی ہوں کیونکہ وہ اپنے پروجیکٹس میں یوز کریں گے آج سنڈے کا دن ہے سوچا تو یہ تھا کہ آج میں سارا دن اپنے لی شاپنگ کروں گے کیونکہ بہت تھوڑا ٹائم رہ گیا جانے کے لیے میں جا رہی ہوں پپا خان نہیں جا رہا وہ مجھے اکیلے روانہ کر رہا ہے یہ بہت غلط بات ہے آپ پپا خان کو کہیں کہ مجھے اکیلے نہ بیجیں لیکن پتہ نہیں اب عادت ہوگی ان کے ساتھ ٹریول کرنے کی تو اب اکیلے جانا بہت ہے عجیب سا ہے لیکن ان کی کچھ اپنے کمیٹسمنٹس ہیں تو یہ نہیں جا رہے تو اینیوے تو ابھی ہم جائیں گے لیسز لیں گے اور آپ کو یہ جگہ بھی بتا دوں گی کیونکہ بہت زیادہ جو حیاتباد اور ایسے ریگی اور ان جگہوں کے رہنے والے ہیں شاید ان لوگوں بھی یہ نہیں دیکھے ہوں گے جگہ یہاں پہ مینہ بازار کہتے ہیں یہاں پہ کریمپورا اس کو کہتے ہیں اور کیوں سی جگہ پپا آپ کو ان کو نام آتے ہیں اور یہاں ایک بازار ہے جس کو گھنٹا گھر کہتا ہے وہاں سے میرے ابو ہمیشہ فش لیا کرتے تھے میں خان پپا کو کہوں گی کہ مجھے وہاں بھی لے کی جائے تو آج ہم کر رہے ہیں سیٹی ٹور سیٹی ٹور میں وہ چوکیادگار ہے چوکہ ہزاروں سال شاید پرانا ہے ہزاروں یا سو سو سال پرانا ہے چوکیادگار ہے یہاں پہ اور یہاں پہ پیپل منڈی ہے میرے ابو کی بھی وہاں دکانیں ہوا کرتی تھی تو وہاں پہ ایک بازار ہے جس میں ساری چائے ملتی ہے سرکھر قسم کے مسائلے ملتے ہیں میں جب لاسٹ ٹائم گئی تھی تو اپنی ٹیچرز کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ گئی تھی تو انہوں نے مجھے پورا گمائیا تھا وہاں پہ ایک کسخانی بازار ہے تو دیکھتے ہیں کتنا ہم دیکھ سکتے ہیں پر آج ہم جا رہے ہیں کیونکہ کل پاکستان کا ڈیسیبیلیٹی ڈے ہے تو جتنے بھی سپیشل پرسن ہیں پیپل ویڈیسیبیلیٹی ہیں ان کو انشاءاللہ ہم پرائز بھی دیں گے تو ان کو لنچ بکس دیں گے تو میں وہاں جا رہی ہوں کہ وہاں ان کے لیے گریس اور سویٹس اور بسکٹس اور ایسی چیزیں لے لوں اور پھر میں نے کہا چلو ساتھ میں اپنے سنٹر کی لڑکیوں کے لیے لیسز بٹنز اور یہ سب لے لوں گی تو میں پورے سال کا سٹوک لے لیتی ہوں پھر وہ ٹیچرز کے پاس پڑا ہوتا ہے وہ یوز کرتے رہتے ہیں تو آئیے میرے ساتھ چلے چلتے ہیں اور آپ کو تھوڑا تھوڑا سا پشاور بھی دکھایا کروں گی جب آپ آ جاتے ہو اس روڈ پہ تو یہ آپ کو ایک سٹوپ ہے چیک پوسٹ ہے یہ آپ کو ملے گا یہاں پہ یہ جب یونیورسٹی روڈ سے آ جاؤ تو یہ آپ کو صدر کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے یہاں پہ چوک کہتے ہیں یہاں پہ چوک کہتے ہیں اندر سے ایسے دکھا دوں ایسی یہ چوک یہی راؤنڈ اباؤٹ کو یہاں پہ چوک کہتے ہیں اب ہم جا رہے ہیں صدر کی طرح ممہ آپ کو دکھا رہا ہے یہ چھائے اور چھائے والے کھانے سب چھائے اور کھانے چھائے ملتا ہے اس میں یہ کھانے کا بیک سائٹ ہے ملتا ہے ملتا ہے میں نے سیشان کو یہاں اتار دیا میں سنٹو کے لئے چائے لے رہی ہوں گرین ٹی وہاں سب بہت پیتے ہوں اور لاچی اور چینی لے رہے ہیں یہ بھی یہاں سے آپ لوگوں کو بہت زبردستی چائے اور لاچی یہاں سے ملتا ہے یہ کہ سخانی بازار کے ساتھ ہے سو پیکٹی تو دا ہے سو پیکٹ تو دا ہے سو پیکٹ رائے ہیں بارہ پیکٹ کہ سا مون کا کھمچ تاورید نے نہیں دیس کے نور یہ سو دا رہا ہے دا رہا ہوتی یہ کھنے دا ہے کرنے دا ہے کوئی اپنے دا ہے جس ہوں گا اگر کتا کو چلا پر امسکتا لنے وہاں تسوسا کھلے کم سیاہ تسوسا کھلے ماشوان اگر جاک یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لہری سویک ہاس میں ہے انسان کی بادا ہے یعنی مری رخمار کی درکہ اس طرح دہلے کے بعد کوترانہ آنہا شنوں کوئی مدر کوئی سبکورا بگا کے گئے یہ دیکھیں لاہوری سویٹ ہاؤس اور اس سے ہمارے ابو ہمارے بھی بٹھائی لیا کرتے ہیں اور یہ جو ہے نا یہ کسخانی میں ہے لاہوری سویٹ ہاؤس اور یہ انیس سو پچیس میں بنائے